سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بقرہ کی آیے نمبر تین کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں بیان کرتا ہے مومنین کی صفت تو وہاں ایک تو بات بیان کرتا ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں ہم پچھلے درس میں بات کر چکے ہیں کہ غیب کیا ہے اور غیب پر ایمان لانا کیا ہے اور علم غیب سے متعلق اب بات کرتے ہیں اسی آیہ کے ایک اور ٹکڑے کی اور نماز قائم کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَحَ تو نماز جو قائم کرتے ہیں تو ایمان بالغیب کے بعد اس آیت میں متقیم کی ایک اور صفت کا بیان ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں پڑھنے میں اور قائم کرنے میں قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے دیکھیں اب پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ تو ایک آپ نے سر پر سے ایک بوجھ اتارہ پڑھ لیا اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ نماز کو باقیدگی سے ادا کرنا اس طرح کے جیسے اس کے ادا کرنے کا حق ہے اچھا اللامہ راغب اس فہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلات عبادت مخصوصہ یعنی نماز کا نام ہے اس کی اصل دعا ہے اور چونکہ اس عبادت کا ایک جز دعا ہے اس لیے کل کو جز کا نام دے دیا گیا ہے کوئی شریعت صلات سے خالی نہیں رہی اگرچہ اس کی حیت مختلف شریعتوں میں مختلف تھی عبادت کی جگہ کو بھی صلات کہتے ہیں اس لیے کلیسہ پر بھی صلات کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر جو کرسٹینز کی عبادت گاہ ہوتی ہے کلیسہ جسے کہتے ہیں تو جیسا کہ سورہ حج میں آتا ہے آیہ نمبر چالیس میں لہدیمت صوامع و بیعن و صلوات و مساجد لہدیمت تو ضرور گرا دی جاتی ہیں کیا صوامع کے راہبوں کی جو خانقاہیں ہوتی ہیں انہوں کو صوامع کہتے ہیں اچھا اسی طرح و بیعن یعنی کہ گرجے اسی طرح و صلواتن یعنی کہ کلیسے و مساجد اور مسجدیں تو اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو کلیسہ ہے اس کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوا ہے اچھا قرآن مجید کا صلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے یعنی کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورة المائدہ کی آیہ نمبر سکسٹی سکس اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کلام کو قائم رکھتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے کھاتے اچھا اسی طرح سورة الشوراہ میں آتا ہے اور اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو اسی طرح سورة بقرہ میں آتا ہے یعنی اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو یقیمہ کا لفظ قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلا میں ان پر کوئی حرج نہیں تو اب وہاں پر بھی یقیمہ قائمہ کا لفظ آتا ہے قائم رکھنے کا اسی طرح سورة رحمان میں بھی آتا ہے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو تو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے قائم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اقامت السلاح کا معنی کیا ہوا کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں اس کے تمام فرائض واجبات سلن مستحبات ان کے ساتھ نماز کی تمام ظاہری حدود پوری کی جائیں اور نماز میں ادھر ادھر کی سوچ بچار نہ ہو جو خیالات آ جائیں انہیں پھر پروان نہ چڑھایا جائے انہیں ذہن سے نکال دیا جائے اور ذہن نماز میں مرکوز ہو یاد الہی میں اور نماز کے دوران دنیاوی منصوب و دنیاوی خیالات میں منہمک اور مستغرق نہ رہنا چاہیے ان میں غرق نہیں رہنا چاہیے ان میں ڈوبا ہوا نہیں ہونا چاہیے وہ صرف یہ سوچے کہ وہ اللہ کی دربار میں کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات کر رہا ہے یہ نماز کی باطنی حدود ہے اور اسی کا نام خوشو ہے تو جب کہا جاتا ہے نا کہ نماز میں خوشو اختیار کرو تو مقصد یہی ہوتا ہے اس کا کہ جب تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو صرف تمہارے ذہن اللہ ہی کی طرف لگا ہو اور ہر غیر کا خیال غیر چیز کا خیال تم ذہن سے نکال دو اور یہی نماز میں خوشو کہلاتا ہے اس لئے جب ہم صوفیاء کی مجلس میں جاتے ہیں وہ ظاہری نماز کے بعد باطنی نماز پر توجہ دیتے ہیں کہ ظاہری نماز تو تمہیں شریعت سکھاتی ہے لیکن نماز کی روح تمہیں طریقت سکھاتی ہے کہ اصل میں نماز میں خوشو کیسے قائم ہونا چاہیے قرآن بھی کہتا ہے سورة المومنین کی آیاء نمبر دو میں آتا ہے کہ مومنین کون ہیں الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَلُقْ جو اپنی نماز خوشو سے پڑھتے ہیں اور امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان بن اففان نے کہا کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا پھر اس طرح دو رکعات نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور نہ ان میں سوچ بچار کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو ایسی نماز ہو کہ بندہ رب کے حضور ہو تو وہ واقعتاً رب کے حضور ہی کھڑا ہو اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت حضرت انس سے آتی ہے کہ قال قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اِنَّ حَدَكُمِدَا عِسَا صَلَّا يُنَاجِ رَبَّهُ تو پھر کیا يُنَاجِ رَبَّهُ کے الحدیث تو وہ کیا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے چپ کے ہم کلام ہوتا ہے تو گویا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تم اپنے رب سے بات کر رہے ہو اب یہ بات کرنا ایسا کیسا بات کرنا ہے کہ تمہارا ذہن کہیں اور لگا ہو اور بات رب سے ہو رہی ہو یہ کیسی بات کرنا ہے اور وہ رب جو کہ دلوں کے بھید جانتا ہے اس سے اس طرح کی بات کرنا اچھا اسی طرح اور اقام العود کا معنی ہے کہ گیلی لکڑی گیلی لکڑی کی کجی کو آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کرنا اس لحاظ سے اقامت السرا کا معنی ہے ہر قسم کی کمی اور کجی تو اس سے افعال نماز کی حفاظت کرنا تو قرآن مجید میں جیسے آتا ہے سورة المومنون ہی میں والذینہم علی صلیتہم يحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اقام کا معنی کسی چیز کو دائمان کرنا بھی ہے ہمیشہ اس کو ہمیشہ کی استقامت کے ساتھ کرنا ہے اس لحاظ سے اقام السلاح کا معنی نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا جیسے قرآن مجید میں سورة المعارج میں آتا ہے الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں تو اقام الامر کا معنی کسی چیز کو شوق کی فراوانی پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی ہے اس لحاظ سے اقام السلاح کا معنی ہے نماز کو اس کے وقت پر پوری توجہ شوق اور انہماک سے پڑھنا کیونکہ اللہ تعالی نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مزمت کی ہے سورة المعون میں آتا ہے فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے اَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے غافل ہیں اسی طرح سورة النساء میں آتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور جب منافق نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لئے اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہر قسم کی کمی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا اللامہ حسکفی حنفی لکھتے ہیں کہ بیسط سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت ابراہیم یا کسی اور نبی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے کشف کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ غارِ حرامِ عبادت کرتے تھے جیسا کہ بخالی شریف میں روایت موجود ہے تو حضرت کی یہ رائے جو ہے نا اللامہ حسکفی حنفی کی تو وہ الدر المختار علی رد المختار میں موجود ہے اچھا اسی طرح اللامہ شامی لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ غارِ حرامِ عبادت کئی انواع پر موجود ہے یعنی اس کتاب میں آپ کے قول موجود ہے اللامہ شامی کا کہ غارِ حرامِ عبادت کئی انواع پر مجتمل تھی لوگوں سے الگ رہنا اللہ کی طرف توجہ اور غور و فکر کرنا اور بعض علماء نے کہا کہ غارِ حرامِ عبادت صرف غور و فکر تھی اللامہ سوہیلی لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے اپنی سلط سے اسے روایت کیا ہے اور یہ روایت الروند العنف میں جلد ایک صفحہ ون سکسٹی تری پر آتی ہے کہ حضرت زید ابن حارسہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے آپ کے پاس اور وضو کی تعلیم دی اور حضرت جبرائیل وضو کرتے تھے اور حضور ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حضور نے ان کی اقتضا میں نماز پڑھی تو جب حضور پر وحی نازل ہوئی تو یہ اول جو ادوار تھے انہی ادوار میں جب ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے تو آپ کو یوں وضو کی تعلیم دی اسی طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہوئے اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب مراج سے پہلے صرف رات کی ایک فرض نماز تھی اور اس میں وقت کی کوئی حدود نہیں تھے کبھی بھی رات میں پڑھ لوں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات کون اے چادر میں لپٹنے والے تو رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یہ تدریجاً احکام آئے تھے ایک ساتھ یہ حکم نہیں آئے تھا اس پر پھر بات ہوگی جب اس کی تفسیر ہوگی اور یا اس پر کچھ بڑھا دیں اور حضب آدھا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے اچھا پھر علامہ حربی نے کہا کہ پہلے تو دو نمازیں فرض تھی دو رکعت صبح طروع آفتاب سے پہلے کی نماز فرض تھی اور دو رکعت شام یعنی آفتاب غروب ہو وہ ایک نماز تھی یعنی رات کی نمازیں تھی تو طروع آفتاب سے پہلے وہ کہتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے تو اندھیرے اندھیرے کی دو نمازیں تھی تو بارال تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ علیہ عمران میں یعنی صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیجئے تو یہ ان کا اللہ محربی کا اس زمن میں یہ قول آتا ہے اچھا امام شافی نے بعض اہلِ علم سے نقل کیا ہے کہ پہلی پوری رات کی نماز فرض تھی شروع پہلے پوری رات نماز پھر حضبِ زیل آیت جب نازل ہوئی تو پوری رات کا قیام منسوخ ہو گیا اور رات کے بعض حصے کا قیام فرض ہو گیا یہ سورہ مضمل ہی کی آیت ہے اللہ کو علم ہے مسلمان تم پوری رات کا ہرگز یہ ہاتھ آنا کر سکو گے تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا سو اس میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو تو وہ ایک رائے یہ بھی آتی ہے یہ علماء کے اقوال ہیں ان کی تفہیم کے لحاظ سے اور فتح الباری میں یہ سارے جمع ہوئے ہیں اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ علماء جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر تمام اقوال کو امام حجر عزقلانی نے اس کو فتح الباری کی جلد ایک صفحہ فور سکسٹی فائیف پر تمام اقوال کو جمع کیا ہے اچھا اور جب شبِ اسراء کو پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو رات کے حصے کے قیام کی فرضیت وہ منسوخ ہو گئے علامہ سوہیلی لکھتے ہیں اررود الانف میں یہ قول آتا ہے کہ میراج ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے ہوئی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی پھر سفر میں یہ تعداد برقرار رہی اور حضر میں رکعت کی تعداد برقرار تو اب یہ ہے کہ جتنا بھی عرصہ پہلے ہوا ہوں میراج کا واقعہ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالی عنہ نے اس میراج کی جب آپ سے ابو جہل نے پوچھا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہی کہا تھا نا کہ اگر میرے مدنی نے کہا ہے میرے نبی نے کہا ہے تو بس ہوئی ہے حضور کو میراج تو اور یہ میراج جو ہے یہ حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں ام المومنین بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ عنہ آپ دو ان دونوں کی انتقال کے بعد میراج کا واقعہ تو بہرحال مکی دور کے آخری سالوں میں ہیں تو اس کو بی بی عائشہ نے کہا کہ پہلے تو ہم دو رکعت فرض نماز پڑھتے تھے پھر سفر میں تو تعداد ہماری وہی رہی دو دو رکعت ہی پڑھتے رہے ہم اور جب حضر میں یعنی کہ جب قیام کی حالت میں ہو جہاں ہمارے ملک میں اپنے شہر میں ہو تو پھر جو رکعتیں تم پڑھتے ہو پھر وہی تعداد ہو گئی تو حجرت کے ایک سال کے بعد پھر یہ تعداد بڑھائے گئی مکی زندگی میں یہ تعداد نہیں بڑھائے گئی اچھا اسی طرح نماز جو ہے نا اسلام کی تمام عبادات کی جامعہ ہے نماز میں توہید و رسالت کی گواہی ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے قبلے کی طرف مو کرنا ہے دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشات سے باز رہنا ہے اور ان امور میں زکاة حج اور روزے کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ کی حمد و تذبیح ہے اور اس کی تعظیم ہے حضور پر صلاة و سلام ہے آپ کی تکریم ہے آخر میں سلام کی ذریعہ مسلمانوں کی خیرفہ ہی ہے اپنے اور دوسرے مسلمانوں کیلئے دعا ہے اخلاص ہے خوف خدا ہے تمام مورے کاموں سے بچنا ہے شیطان سے نفس کی خواہشوں سے اپنے بدن سے محنت ہے اعتقاف ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اپنے گناہوں کا اطراف ہے استغفار ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے مراقبہ ہے مجاہدہ ہے مشاہدہ ہے مومن کی میراج ہے تو نماز گوید تمام چیزوں کی ایک جامع چیز ہے تو قرآن کریم میں نوے سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر و غریب بوڑے اور جوان مرد اور عورت سہد مند اور بیمار ہر ایک پر یکسا فرض ہے باقی عبادت میں ایسا نہیں ہے اچھا یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساکت بھی نہیں ہوتی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھو زبان سے ادا نہیں ہو سکتے اشاروں سے پڑھو اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھو بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی اسی لئے دیکھیں قرآن مجید اور حدیث میں نماز پڑھنے کی جو تاقید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز قائم رکھو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ بھی نماز تو مشرک نہیں پڑھ دینا نماز کا چھوڑ دینا تو ایک بہت بڑا جرم ہے اسی لئے کیا فرمایا سورہ المدسر میں جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا وہ کہیں گے ہائے بدبختی ہماری قالوا لم نتو من المصلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں اپنی نمازوں کا خیال کر اپنی نمازوں کا خیال کر امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص اور اس کے کفر و شرق کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا ہے جو تارک نماز ہو نماز کو نہ پڑتا ہو اور اس کے لئے نماز کی اہمیت بھی کوئی نہ ہو اور وہ نماز کو کوئی جز بھی نہ سمجھتا ہو تو اس کے کفر میں پھر کیا شکر کر جاتا ہے ہاں ایک ہے تارک نماز لیکن وہ نماز کو جزے دین تو سمجھتا ہے اور اس کو آپ کو مانتا ہے کہ میں نماز کا چھوڑنے والا گناہگار ہوں تو اس کے اوپر تو فاسق کا ہوگا لیکن کافر کا نہیں لیکن جو نماز کو نماز ہی نہیں مانتا نہ کوئی چیز ہی نہیں مانتا جیسے وہ ہمارے ہاں کچھ جہلا ہے وہ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں جم نہیں تھی اس لئے صحابہ کو حضور نے کہا نماز پڑھو اب تو جی ماشاءاللہ جم شم ہے اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایکسرسائز ہماری ویسی بھی ہو جاتی ہے جب جہالت کا یہ عالم ہو اور ان کو پھر فالو کرنے والے بھی لوگ موجود ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں اچھا امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلی چیز کا حساب جو لیا جائے گا وہ کیا ہے وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا دیکھو کیا اس کی کچھ نفلی نمازیں ہیں جس سے اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے پھر باقی عامال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا یہ سنن نسائی کی روایت ہے اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے مسند امام احمد میں اچھا امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہ ہو یہ بھی مسند امام احمد کی روایت اچھا اسی طرح امام ابو دعود روایت کرتے ہیں سننے ابو دعود میں کہ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں بھی اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا اس میں آپ بار بار فرماتے تھے نماز اور غلام اسی طرح امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں الطبقات الكبرہ میں حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ نزع روح کے وقت جب روح بدن سے نکل رہی ہو جب اپنی جان کی سخاوت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ نماز اور غلام اسی طرح امام احمد ابو عثمان وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سربان فارسی کے ساتھ ایک درخ کے نیچے کھڑا تھا انہوں نے ایک خوشک شاک پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو عثمان کیا تم مجھ سے سوال نہیں کروگے کہ میں نے ایسے کیوں کیا میں نے کہا آپ نے ایسے کیوں کیا انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک درخ کے نیچے کھڑا تھا آپ نے خوشک شاک کو پکڑ کر اسے ہلایا ایسے کیوں کیا آپ نے فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخ کے پتے گر رہے ہیں پھر آپ نے یہ آیا ہے مبارکہ صورہ حود کی تلاوت فرمائے واقعی میں صلی اللہ علیہ وزول فمین اللیل اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلْدَّاکِرِينَ اور یہ ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں امام احمد نے اسے روایت کیا اس حدیث کو پھر امام دارمی نے اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اچھا امام دارمی جو ہیں یہ متوفی ہے دو سو پچپن حجری کے اور آپ کا جو نام ہے نا وہ ہے عبداللہ اور آپ کے والد کا نام ہے عبدالرحمن تو آپ حدیث میں بہت بڑے آپ کا امام کا درجہ ہے امام عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی تو سنن الدارمی میں انہوں نے روایت کیا اسی طرح امام طبرانی جو ہے ان کی کنیت ہے ابو القاسم اور نام تھا آپ کا سلیمان آپ کا نام کیا تھا سلیمان کنیت کیا تھی ابو القاسم یعنی قاسم کے والد عربوں میں یہ روایت آج بھی ہے میرا سب سے بڑا لڑکا اس کا نام یوسف ہے تو ہمارے جو عرب دوست ہیں یا جو دیگر اور امام اکرام امام جو ہوتے نا مساجد وغیرہ کے وہ پھر کہتے ہیں مجھے ابو یوسف یا ابو یوسف کیا حیال ہے کیا با یوسف تو اس طرح ابو القاسم کنیت ہے تو عربوں میں یہ روایت تھا اس لیے وہ اس طرح بھی کہتے تھے ابو القاسم ان کی کنیت ہے اور سلیمان ان کا نام ہے اور احمد ان کے والد کا نام ہے ابو القاسم سلیمان من احمد طبرانی یہ متوفی ہے تین سو ساٹھ ہجری کے تو یہ معجم القبیر میں اس کو روایت کرتے ہیں حافظ الحیثمی لکھتے ہیں اس حدیث کو مجمع الزبائد نے امام حیثمی اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم الاوسط میں اور معجم القبیر میں روایت کیا ہے امام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن زید ہے اس کی روایت سے استدلال میں اختلاف ہے اور اس کی سند کے باقی تمام راوی درجہ صحیح پر ہے اچھا حافظ سیوتی بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل بیان کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درق کے پتے جھڑتے ہیں اس حدیث کو امام ابن زنجویہ نے روایت کیا ہے اور جامع الاحادیث القبیر میں جل انیس صفحہ پاتسو اٹھارہ پر یہ روایت موجود ہے اچھا اسی طرح امام ابن عساکر نے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور تین بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو کلی کرے اور ناک پہ پانی ڈالے تو اللہ اس کی زبان اور ہوتوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو راوی نے پوچھا کہ آپ نے اس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے فرمایا ہاں ایک دو تین چار پانچ چھے بار نہیں بے شمار برتبہ سنا ہے پھر اس روایت کو مختصر تاریخ دمشق میں جد نمبر چار صفحہ نمبر چالیس پر روایت کیا گیا ہے خناف کی رائے ذرا اس کی تارے کے نماز کو فاسق کہتے ہیں اس کو حدا یا کفرا قتل کرنے کے قائل نہیں ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح ان کا وضوع کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت پر پڑاوٹ ان کے رکوع اور خشوع کو مکمل کیا تو اللہ نے اپنے کرم سے اس کو بخشنے کا ذمہ لیا ہے اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے سننے عبی دعوت کی روایت ہے اور اس حدیث کو پھر امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو حافظ سیوتی نے امام عبی دعوت اور امام بحقی کے حوالے سے الجامع اور حدیث القبیر میں روایت کیا ہے علامہ نواوی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو دیگر امام حدیث نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کیا ہے تو شرح المحذب میں علامہ نواوی کی رائے موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز بڑھنے کی اور اسے قائم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے اہل کو اور ہماری آل کو اللہ تعالی جو ہے وہ مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور استقامت دے اور ترقی دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں